اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مولر اور مولر سلیوشن کو تیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسیڈ اور بیسیز کا جو نارمل سلیوشن ہوتا ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس پریکٹیکل کا اوبجیکٹیف کیا ہے اوبجیکٹیف یہ ہے کہ دیکھا جائے سلیوشن فرمیشن کرنے میں کہ کس طرح سے کیا rules and regulations follow ہوتے ہیں کیا principles follow ہوتے ہیں اس کے علاوہ سلیوشن کی next definition آ جاتی ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ constituents چیزیں آپس میں mix ہوتی ہیں تو ان کے mixture کو ان کے homogenous mixture کو solution کہا جاتا ہے homogenous mixture ایسا ہوتا ہے جس کے اندر completely طور پر جو constituents ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر merge ہو جاتے ہیں mix ہو جاتے ہیں two types ہیں basic solution کی simple solution and standard solution first of all دیکھتے ہیں کہ simple اور standard solution میں difference کیا ہوتا ہے simple solution ایسا ہوتا ہے جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ constituents present ہوتے ہیں لیکن اس کی strength جو ہے وہ identified نہیں ہوتی اور standard solution ایسے ہوتے ہیں جس کی strength جو ہے وہ ہمیں already پتا ہوتی ہے جب chemical reaction کوئی بھی proceed کرتا ہے تو worker کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنے molecules جو ہیں وہ participate کر رہے ہیں کتنے جو ہیں وہ mix ہو چکے ہیں اور کتنے ہی باقی رہ گئے ہیں کسی reaction میں کتنے molecules جو ہیں وہ participate کر رہے ہیں اس چیز کو evogadro number کے دروں find out کیا جا سکتا ہے next آتی ہے molar molar اور normal solutions کی definition molar solution ایسے solution ہوتے ہیں جس کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے کہ one gram molecular weight آپ نے کسی بھی substance کا لینا ہے جس کا آپ نے molar solution بنانا ہے اور اس کو dissolve کرنے کے بعد آپ جو total volume ہے اس کو one liter تک raise کر دیں گے یہ ساری چیزیں laboratory کے اندر present ہوتی ہیں flask present ہوتی ہیں flask کے اوپر measurement لکھی بھی ہوتی ہے اور substances کو measure کرنے کے لیے بھی instruments present ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ کر کے substance کو measure کر سکتے ہو اور پھر volume کتنا raise کرنا ہے یہ already جو آپ کی flask ہوتی ہیں ان کے اوپر marking ہوئی بھی ہوتی ہے آپ نے جس چیز سے اس کا volume raise کرنا ہے for example distant water سے کر رہے ہیں تو جتنا آپ نے کرنا ہے one liter تک for example کرنا ہے تو آپ one liter اس کے اندر water add کر دیں گے تو وہ automatically solution بن جائے گا اس کو M سے represent کیا جاتا ہے next کرنی ہے آپ نے molar solution کی definition یہ ایسے solutions ہوتے ہیں جس کے اندر one gram molecular weight جو ہے وہ solvent کا dissolve کیا جاتا ہے یہاں پہ solvent نے salute آئے گا کہ salute کا جو ہے وہ dissolve کیا جاتا ہے one thousand gram of solvent means اس کے اندر آپ جو salute اور solvent ہیں ان دونوں کی amount کو دہان میں رکھیں گے آپ نے one gram جو ہے وہ salute بھی لینا ہے اور اس کے بعد one thousand gram solvent بھی لینا ہے اس کو small M سے represent کیا جاتا ہے اس کے اندر salute اور solvent دونوں کی amount جو ہے وہ important ہوتی ہے next آتی ہے normal solution کی definition ایسے solution جس کے اندر one gram equivalent weight of salute is dissolved in one liter of solution مطلب ایک لیٹر solution آپ نے لینا ہے اور one gram کا آپ نے salute لینا ہے salute کو آپ نے جو میئرنگ instrument آپ کے پاس present ہوگا آپ اس کے اوپر ڈال کر salute کو میئر کر لوگے اس کے بعد solution جو ہے اس کا for example water جو ہے وہ آپ اسے کا solution بنانا چاہتے ہو تو آپ جتنا اس کا required ہوگا one liter تک اس کے اندر water ڈال دیں گے تو automatically solution بن جائے گا salute وہ چیز ہوتی ہے جس کو solution کے اندر salute solvent کے اندر mix کیا جاتا ہے for example اگر آپ چینی کا اور پانی کا solution بنا رہے ہیں تو چینی اس میں salute ہوگی اور چینی کو آپ پانی کے اندر dissolve کرتے ہیں تو پانی جو ہے وہ اس کے اندر solvent ہو جائے گا اور salute اور solvent چینی اور پانی جب واپس میں mix ہوں گے جب وہ اچھے طریقے سے mix ہو جائیں گے تو اس کا solution بن جائے گا اس practical کو کرنے کے لیے apparatus میں آپ کو فلاس چاہیے ہوگی one liter کی کی کیونکہ آپ mostly solution جو ہے وہ one liter کے بنا رہے ہیں میرنگ cylinder چاہیے ہوگا analytical balance چاہیے ہوگا تاکہ آپ salute کی جو weight ہے وہ میر کر سکے اس کے علاوہ آپ کو heating apparatus بھی چاہیے ہوگا تاکہ salute اور solvent کو اگر mix کرنا ہے تو آپ heating apparatus پر رکھ کے ان کو mix کر سکے next آتا ہے procedure سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے weight کر لینا ہے weight کر لینا ہے جو آپ کا salute ہے اس کو weight کر لینا ہے apparatus کے اوپر رکھ کے جتنی اس کے amount required ہے اس کے بعد آپ نے distilled water لینا ہے اگر آپ molar solution لے رہے ہیں تو آپ نے جتنا بھی desired آپ کا volume ہے آپ اس تک اس کو raise کر کے molar solution بنا سکتے ہیں لیکن اگر molar solution بنا رہے ہیں تو اس میں salute اور solvent دونوں کی quantity کو آپ کو measure کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ ان کو mix کریں گے اگر آپ کا titration کا experiment ہے تو اس کے لیے آپ acid کو bureٹ کے اندر لیں گے اور اس کے علاوہ base کا volume جو آپ کو پتا ہوگا اس کو آپ titration فلاس کے اندر لیں گے اس کے علاوہ آپ solution کے اندر ایک indicator ڈالیں گے اور اس کے بعد acid کو ایک ایک drop ڈال کر ساتھ ساتھ فلاس کو shake کر دے جائیں گے FSC کے اندر آپ نے ایسے practical کیے ہوں گے کہ ایک bureٹ ہوتی ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا جس طرح سے ایک گھر میں tap ہوتی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کھولتے جاتے ہیں اس کی same way فلاس کو نیچے رکھ کے اس apparatus کو تھوڑا تھوڑا move کرتے جاتے ہیں اس کے اندر سے solution جو ہے وہ آپ کی نیچے والی فلاس کے اندر گرتا رہتا ہے اور آپ اس فلاس کو ہلاتے رہتے ہیں mix کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو جو color ہے وہ اچھے طریقے سے نظر آتا رہے اس کے بعد آپ initial اور جو final volume ہوتا ہے اس کو calculate کرتے ہیں کہ کتنا acid کا volume جو ہے وہ آپ نے use کیا تاکہ آپ base کو neutralize کر سکے اس کے لیے جو formula ہوتا ہے وہ N1V1 is equal to N2V2 use ہوتا ہے اس سے آپ normality جو ہے وہ calculate کر سکتے ہیں اگر آپ phenoxylene کا practical کر رہے ہیں تو ending پہ آپ کو جب faint pink color مل جائے گا تو مطلب آپ کا experiment complete ہو گیا ہے اگر methyl orange کا practical کر رہے ہیں تو at the end آپ کو pink color جو ہے وہ show ہونے لگ جائے گا کچھ اور چیزیں ہیں جن کو precautions کہا جاتا ہے ان کا اپنے دیہان رسنا ہوتا ہے practical کرتے ہوئے کہ جب آپ نے جترے بھی substances کے وہ measure کرنا ہے تو آپ نے ان کو carefully measure کرنا ہے تاکہ ان کا weight جو ہے وہ تھوڑا بھی اوپر نیچے نہ ہو اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ weight کم زیادہ ہو تو آپ کے practical کے results ٹھیک نہیں آتے اس کے علاوہ جب آپ نے جو بیکر وغیرہ use کرنے ہیں use کرنے سے پہلے اور use کرنے کے بعد آپ نے ان کو اچھے طریقے سے wash out کرنا ہے